زندگی بھر زندگی بھاپ ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا ایک کام ساری زندگی جوانی میں بڑھاپے میں بیماری میں صحت میں دن میں روت میں سردی میں گرمی میں سفر میں حضر میں ایک کام کرنا ایک میری سنت پہ عمل کرنا اس دل میں کسی کی نفرت نہ پاہ کسی سے نفرت نہ کرنا ایک خاتون مجھے ملنے آئی ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خواہند کھربوں پتی عرب پتی نہیں کھرب پتی آدمی ہے کھرب پتی پاکستان میں دو چاہت دس آدمی ہیں اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا ورنہ پہلے کوئی عورت یا مردہ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے وہ روئی پہلے اور بہت 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 وہ کہلنے کی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوشکسوں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں لیکن میں لانت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا روئیہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں ہیرے کے سٹ کیا کروں میں سونے چاندی کے سٹ کیا کروں میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا روئیہ ہی میرے ساتھ انسانو والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں میں آگا لگا دوں اس ساری دھن دولت کو مجھے محبت چاہیے اخلاق چاہیے وہ کوئی نہیں اس کے پاس چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا ایک نواجوان بڑا خوبصورت وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار کافی مالدار وہ آگے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا مولانا صاحب اب میں کیا کروں میری زندگی برباد ہوگی میرا اتنا آلی شان گھر ہے اتنی اچھی اچھی میری کمائی ہے آمدنی ہے لیکن میں کیا کروں یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں میری بیوی کی زبان بیس فٹ لمبی ہے میں کہا رکھ دی کتے بھی فٹ چاہتے ہیں میں کہا وچون نہیں فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جائے کہا میری بیوی بہت بدزبان ہے میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں لیکن میرے تین بچے ہو چکے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں دولت بھی موجود ہے خوبصورت بھی موجود ہے شکل بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے سولت بھی موجود ہے کیا چیز موجود نہیں اخلاق موجود نہیں حسن سلوک موجود نہیں پیار محبت موجود نہیں آپ اپنے گھروں میں اگر خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں اپنے بچوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے بہن بائیوں کو اپنے ماں باپ کو ساس بہو کو بہو ساس کو سسر بہو کو بہو سسر کو بھائی بھائی کو بہن بہن کو اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے سبر میں ہے سبر میں ہے سبر میں ہے زبان زبان ایک نوجوان نے میرے پاس آیا کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی مجھے کوئی تعویز دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز اثر ہی نہیں کرتا کہنے کہا کیا کروں میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں سنت عمل کہ ایک دو لکمیں اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلے دیا کھب وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم دیکھو گے پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ سنت عمل ہے اس سے محبت بڑھے گی کوئی آٹھ دت دن گزرے تو اس کا فون ویسے آگیا حال اوال پوچھنے میرا تو مجھے اپنی بات یاد آگئی میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا کہنے کہا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کہ شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا ہے عورت تو بیچاری کمزور ہے چلو یہاں کی عورتیں طاقتوار ہیں سنائے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں الٹائی کام ہے یہاں عورتیں شیر ہیں خامد بکری ہیں ہیں بچھلو بھائی تم میربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو اور ان سے کتاب انہیں بیویوں کو عزت دو محبت سے رہو تو میں نے کہا بے وقوف کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے سنت میں نے کہا چل کارا اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد تو اس کا فون ہے کہا مولانا دوپیر کا خانہ تھا میں نے اپنی بیوی کے موہ میں لکمہ جو دیا تو اس کا موہ میں کھلا رہے گا وہ کہنے لے گی تو نے خود تو کیا نہیں کسے نے تجھے بتایا ہے کس نے بتایا تو بتا تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے تمہیں یہ سبق کس نے پڑا ہے اس نے کہا مجھے یہ سبق مولی طارق جمیر نے پڑا ہے تو کہنے کہا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولی طارق جمیر اللہ اس کے بچوں سلامت رکجز نے تمہیں انسان بنایا میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو ہماری ایک دھو بند تھی ماسی شریفہ مرگی بھی چاری تو وہ آگے میری بہن کے پاس چھوٹا کہا تو موٹی ڈٹی تو بڑی لڑک کی پوری شیغ نہیں وہ آکے کہہ لیں کہ میری بہن کو میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے بی بی آئی میری یہ نو ماہ بڑیاں لڑ دی ہیں میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری یہ نوکر بن جانا اب میری بہن کو پتا تھا کہ سارا لڑائی تھا تماشا تھا ماسی شریفہ تو شروع ہوندہ ادو تو ہوندہ ہی کوئی جنہوں پیچھا رہی ہیں معظوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں تو میری بہن نے ایک تعویز بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کا ماسی شریفہ ہوندہ جس لئے تلی لڑائی ہوئے نا اس تعویز ہوندہ چک مار کے بے جانا ہے چھڑنا نہیں یہ تو چھڑے یا تو مر جانا ہے انہوں پکا کر کے رکھیں اس نے کیا کیا ماسی شریفہ ہوندہ چک کروایا اب ہمارا دہاتی محول تعویزوں کی بڑا عقیدت ہے صحیح تعویز تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہرہ پھیری والے بیٹھوں میں ساری تو اللہ ماشاءاللہ تو آٹھ میں جن وہ آگئی بی بی تو تھا بڑا چنگا تعویز دیتا ساری لڑائی ختم ہوگی کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہوگی تو میں ان ساری مصورات کو یہ تعویز دے کے جا رہا ہوں یہ سب لے لو یہ مرد بھی لے لو اور جب کوئی جگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی میرے نبی کی زندگی سیکھو معاف کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں ایسی بد اخلاقی سے بچو کہ گھر کیسے چلتے ہیں گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے شکل صورت سے بھی نہیں میرے رب کی خسم صرف ایک اُسے کو عزت دینے احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے گھروں کو ساتھ پر ریاضم کا ایک مشترک قانون ہے انڈرنیشنل لاؤ ہے اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا جس کی زبان میں زہر پر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی دنیا کے کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا صدوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا صلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا تحجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا صلوک کرے یہ بیوی سے اچھا صلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو اللہ کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں اور ہمارے ذمیداروں میں عام ہے یہ حدیث ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرا معاشرہ جو ذمیدار معاشرہ ہے وہ باہر ڈیرے ڈار ہیں ذمیدار ہیں اور بڑے سخی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیہ بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا سواب کا کام تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے ہو کون نہیں چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سکر کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ذات طریقوں پہ آنا پڑے اس کے لئے قرآن پڑھو اس کے لئے صیرت پڑھو اس کے لئے صالحین کی صحبت اختیار کرو جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی جس سے آپ ایک صرح کا مستقیم پر تل سکو گی میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ کا امتی دیوبندی نہیں بریلوی نہیں یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آگ لگا دیا دیوبندی بریلوی ایلہ دی شیعہ سننی صرف محمدی کرتا پہنے صرف محمدی لبادہ اوہر فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے کچھ پانی ڈال دا اپنی زندگی کو اگر سخ دینا ہے چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو اخلاق بناو مقدر کی چیزیں ملیں گی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے بچو سچ پہ آؤ جھوٹ سے بچو دھوکہ نہ دو کسی کو انہاں زندگی ویران ہو جائے گی ٹیکس بچانے کے لئے جھوٹ نہ بولو انہاں دل قلع ہو جائے گا جھوٹ پیسے کی خطر لانت اس دولت پر لانت اس ملک پر